سبھی سوموار جس طریقے سے خاص رہتے ہیں اور اب چونکہ انتیم سوموار ہے اس کے بعد رکشہ بندھن کا تیوہار بھی آنے والا ہے اور انتیم سوموار میں شیو بھکتوں کا تاتا کیسے شوالیوں میں لگا ہے اس کی الگ الگ تصویریں نظر آ رہی ہیں پورے دیش کے جتنے بھی شوالی ہیں جتنے بھی شیو مندر ہیں وہاں سے کچھ اسی طریقے کی تصویریں آ رہی ہیں چاہے بارہ جیو تیر لنگوں کی بات کی جائے یا پھر الگ الگ شیو مندروں کی ہر جگہ جو کابڑی ہیں وہ دور دور سے پوتر سرووروں سے جل لے کر آ رہے ہیں گنگا جل لے کر اور اس کے بعد جلا بشیک کیا جا رہا ہے بھگوان بھولے ناتھ کا پرسند کرنے کی کوشش ہیں کوٹا کا رکھ کرتے ہیں ہمانشو مطل زی میڈیا سنباداتا اس وقت ماں پر موجود ہے ہمانشو تیسرے سوموار پر ناک پنچمی کا توہار بھی لوگوں نے منایا اب آج انتیم سوموار ہے اب رکشہ بندھن کا پر بھی آنے والا ہے پندرہ تاریخ کو کیا کچھ اب شدھالوں کی تیاری ہے اور آج چونکہ انتیم سوموار ہے انتیم موقع بھگوان بھولے ناتھ کو پرسند کر لینے کا کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں آج کی تصویریں بلکل آج چونکہ دیکھئے کوٹا کے شوپری دام کی تصویریں ساون کے مہینے میں ہر روز خاص ہوتی ہیں جب ساون کا سوموار ہو تو سیو بھگتوں کی جو بھیڑ ہے وہ صبح سے ہی دیکھنے کو ملتی ہے یہاں پر آپ تصویر دیکھیں گے کیونکہ یہ سیوالے بھی اپنے اپنے خاص ہے کیونکہ یہ نیپال کے پشوپتینات مندر کے بعد میں بھارت کا ایک ماتر ایسا سیوالے ہے جہاں پر ایک ساتھ پانسو پچیس سیولنگ ہے اور یہاں پر آنے والے جو سردالو ہیں جہاں پر آنے والے جو بھکت ہیں وہ ناکیول ان پر جالبیشے کر پاتے ہیں ان کا درسن کر پاتے ہیں پوری طرح سے جو تمام وہ چیزیں جو بھگوان بھولینات کو پریے ہیں وہ یہاں پر ارپیت کر پاتے ہیں سو بیسے ہی یہاں پر یہی دور چل رہا ہے سو بیسے کچھ اسی طرح کی جو بھیڑ ہے وہ یہاں پر ہے اور اپنے آپ میں اس سیوالے کی جو مہیمہ ہے اس سوالے کی جو مانیتہ ہے وہ بھی اپنے آپ میں بہت اتق خاص ہے سو بیسے ہی جو الگ الگ آیوجن ہے بھجن کیرتن کے ساتھ میں بھگوان بھولینات کے ابھیشک کا یہاں پر چل رہا ہے ہماری کوشش ہوگی کہ جو یہاں کی ناغہ سادو ہیں ان سے ہم بات کریں مہراج جی اپنے آپ میں بہت خاص ہوتا ہے ساون کا سوموار اور آج ساون کا آخری سوموار ہے تو کس طرح سے جو بھکتوں کی بھیڑ ہے وہ یہاں پر آ رہی اور آج کے دن کا خاص کیا مہت ہے آج ساون کا چطرتی سوموار ہے آج بھگوان خوب بانٹ رہے ہیں بھولینات اپنے بھکتوں کو جنہوں نے ایک ماس تک برت کیے ہیں بھگوان پہ جلا دارہ بھیل پتر پتر پسک چڑھا رہے ہیں اور شردہ سے بھگوان کا نام لے رہے ہیں آج بھگوان ان کے گھر میں ان کے جیون میں کشالی لائیں گے اور ان کا جیون سپل ہوگا ہے بھگوان جی یہاں کی مہیمہ بھی خاص ہے بھولینات کے ایک سیبلنگ پر جل ارپیت کر دو دودھ ارپیت کر دو بھولینات پرچاند ہو جاتے ہیں یہاں آنے والے سردہ دالو تو پانسو پچیس سیبلنگ پر جل دودھ بھیل پتر ارپیت کر دو دیا ہے یہ تو بھگوان نے جو ہمارے راجستان میں بھارت میں ایک بونس دیا ہے جیسے گورنمنٹ گریبوں کو آرکشن دیتی ہے بھگوان بھولینات نے کوٹا واسیاں کو پانسو پچیس سیبلنگ پر دودھ چڑھاؤ جل چڑھاؤ ایک بونس دیا ہے بلکل ایمانشو بھگوان کا بونس سبی کو ملتا رہے اس سے اچھا کیا ہوگا اور صبح کی یہ جو منورم چھٹا کے بیچ میں منورم سے تصویریں آپ دکھا رہے ہیں شیف بھکتوں کی اور پوجہ ارچنا کی یہ واقعی میں آج بڑی خاص ہے کیونکہ آج ساون چل رہا ہے اور ساون کا انتم سومبار ہے بھوانی بھاتی جوتپور سے جڑ گیا ہے زی میڈیا سنباداتا ان کا بھی رکھ کر لیتے ہیں بھوانی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ وہاں کس طریقے سے آج پوجہ ارچنا کا دور چل رہا ہے نشی طروب سے ساون کا انتم سومبار ہے تو جو برحم مہورت ہے اس سے ہی تانتہ لگا ہوگا لیکن اور کیا کچھ آپ دیکھ پا رہے ہیں دیکھیں بلکل پورے دیس پر میں ہی اسی طرح کا جو شیو پتھ ہے وہ صورت سے ہی شیو مندیروں میں پہنچ رہے ہیں جو ساون کا مہینہ ہے خاص طور سے شیو کی پوجہ کا کبھنگہ تو رہتا ہے اور کہہ سکتے ہیں کہ اس مہینے کو شیو کی ارادنا کا مہا بھی کہا جاتا ہے ہم ابھی جو ترکی سردار پورا علاقے میں ہیں یہاں پر جو ہے بھگت لگاتار جو شیو کا آبیشیک ہے وہ یہاں پر کنچہ مرد سے آبیشیک کر رہے ہیں اور جو سردالو ہے وہ شیو سے سکھ سمردی کی کامنا کر رہے ہیں اور ساتھ ہی یہاں پر جو شیو پوراں کا پاٹھ ہے وہ کیا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو وید پاٹھی پنڈیت ہے وہ یہاں پر ویدو پچاک کے ساتھ میں جو ہے مہا پوراں کا پاٹھ کر رہے ہیں میرے ساتھ میں مندیر کے پنڈیتی ہیں آپ سے جاننا چامتر صاحب کس طرح کا کاریکم بکھا گیا ہم نے پورے ساونہ مہادیو سے پراتھنا تھی کہ اتنا جل برسا ہے تاکہ پینے کی پانی کی سمشیہ سماپ ہو جائے اور جانوار کا جہاں پر سرکار بورڈر ایڈیا تک جہاں تک کہ وہ چارہ پانی کی ویوستہ نہیں کر پائے یہاں بھگوانے سے پراتھنا کی اور ہم نے منہ اس درتی پر واسط میں کوئی بھگوانے کی چیز ہے اور ساون کے پورا تیسی دن میں بھی سے میں یہ پراتھنا کی کہ جانوار کا ہو کہ یہ لئے کم سے کم پینے اور چارہ کی پانی کی ویوستہ کر دے اور انسانوں کے لئے بھی پینے کی پانی کی ویوستہ جو کہ کسی سے منگا نہیں سکتے ہیں وہ ویوستہ کی ہے تھوڑا ضرور پبلک کو نقصان ہو رہا ہوگا باڑھ آ رہی ہوگی لیکن یہ اچھے یہ امڈے گرون زمین میں پانی جائے گا تالابوں میں باندوں میں پانی آیا ہے تو پانی کی جو تائی تائی مچی ہوئی تھی وہ کم ہوئی ہے یہی ماہ دیر سے پراتھنا کی تھی یہ ماہ دیر میں ہماری پراتھنا سنی ہے اور یہاں آکر ہم کو بھگان ماہ دیر پر انسواس کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے سے بھی جنتہوں کو جانوروں کی ملوک کامناہ اون کی ہے تو دیکھا جس طرح کی شروعاتی جس طرح سے سامن ماہ لگا تھا اور جو باریس کی کامناہ کو لیتر کے جو مندیروں میں سلسلہ شروع ہوا تھا اس کے بعد کہیں کہ جو پورے راجستان میں جس طرح سے باریس ہوئی ہے حالان کی انی پردیسوں کی بات کرتے تو وہاں پر اور ہو سکتا ہے پانی کی کارن باریس کے کارن پردیسانی ہوئی ہو لیکن سیو بھکتوں کا ماناہ ہے کہ جس طرح کی انہوں نے کامناہ کی اور پورے مہینے جس طرح سے سیو کی اراد نہ کی کہیں کہیں سیو نے اس کا بلکل بھوانی آپ کے پاس اور امانشو آپ کے پاس بھی آتے رہیں گے اور بھی باتچیت کریں گے لیکن نشت روپ سے جس چیز کا ذکر شروع بھکت وہاں پر کر رہے تھے پانی کی کامناہ کر رہے تھے دراصل جو پراکرتی کے پانچ تتوہ ہیں جن سے شریر بنا ہے اس میں جل تتوہ بھی ایک ہے اور کہتے ہیں جل ہی جیون ہے اور پراکرتی ہم سے کچھ لیتی نہیں ہے بلکہ ہم کو الٹا دیتی ہے اسی لئے شاید ہم اسے پوجتے بھی ہیں تو جل کس طریقے سے جیون کو اور زیادہ سمرد بناتا ہے اس کے لئے ساون کا سوموار اور ساون کا پورا مہینہ جانا جائے گا لیکن اور بھی جو شیب بھکت ہیں جو آج کا دن بڑا خاص ہے اس کے لئے کر کیا کچھ پرتکریائیں ہیں آئی وہ بھی دیکھ لیتے ہیں سومواری ہے جو کی آج پردوس دی ہے جو کی بیسے پھل دائی ہے آج سوموار میں بابا کا آج جل بیسے درابی سے کرنے سے اتم پھل دائی ہے پنسپی بھی تھا پہلے سنبھاری میں دوسرے سنبھاری میں اور تیسرا سنبھاری آج جو ہے چوتھے سنبھاری آج پردوس سے لے کر آج بہت اتم پھل دائی کا آج ہوتا ہے تو بات بابا بھولے نات کی ہو بات ساون کی اور بارہ جیوتر لنگوں کا ذکرنا یہ کیسے ہو سکتا ہے آج کہ اس خاص مہینے کہ انتیم سوموار کے دن بارہ جیوتر لنگوں کے درشن کرنے سے مانتر بھکتوں کو موکش کی پرابتی ہوتی ایسا کہتے ہیں اور آپ دیکھئے تصویریں بارہو جیوتر لنگوں کی الگ الگ گجرات کی بات کریں سومنات آندر پردیش کی بات کریں ملکار جن مہاکالیشور اجین کی بات کریں اگر مدھے پردیش کی اونکارکشور کی اگر بات کی جائے تو بھی مدھے پردیش بابا کدارنات کی بات کی جائے اتراخن اور مہاراشت کی بات کریں تو بھیما شنکر اس کے علاوہ مہاراشت میں ہی ترمبکشور کی بات اور مہاراشت کی ہی اگر بات کی جائے تو گرتنیشور یہ سبھی جیوتر لنگ جہاں پر بابا کے آج درشن کرنے سے لوگوں کے تمام کشٹ کلیش مٹیں گے کاشی کی بات کریں اترپدیش کی بابا ویشونات اگر بات جھارکن کی کریں دیو گھر کی تو بابا ویدنات کی درشن اور گجرات میں ناگیشور جبکہ تمیلناڈو میں رامیشور پربو کے درشنوں سے ہی سارے کشٹ کلیش سارے پاپ مٹ جاتے ہیں اور بارہ جوتر لنگوں پہ آج شیو بھکت پہنچ رہے ہیں پوجہ آرچنا کے لیے ہماشو مطل لگاتار کوٹا سے بنے ہوئے ہیں شیو پریدھاں میں موجود ہیں ہماشو جب جب آپ نے یہ تصویریں دکھائی ہیں تب تب یہ تصویریں بڑی خاص دکھی ہیں آج بھی تمام بھکت وہاں پر پہنچ رہے ہیں اور پانچ سو پچیس ایک ساتھ شیو لنگوں پر اگر آپ کو جل چڑھانے کا موقع ملے اس سے سادہ خاص کچھ ہو نہیں سکتا کیونکہ بابا کا بونس ہے جیسا وہاں پر مہنجی کہے بھی رہے تھے بات کریے ذرا بھکتوں سے کیا کچھ آج پرتکریائیں دے رہے ہیں بلکل آسیس میری کوسس ہوگی کہ خوبصورت تصویریں یہاں پر دکھاتے رہے ہیں اور اس کے ساتھ میں لوگوں سے بات کریں صاحب جب شیو پری دھام میں آتے ہیں تو پانچ سو پچیس سیو لنگ کے درسن کرنے کا موقع ملتا ہے ان پر جل بیل پتر چڑھانے کا موقع ملتا ہے بھولے نا تو ایک سیو لنگ پر جل چڑھانے سے ہی خوش ہو جاتے ہیں کیا کہیں گے برکل صاحب سمیہ کے ساف سے تو ایک پی چڑھا کے وہ نکرنا چاہیے بیڑ تو بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس کے ساف سے تو صحیح ہے یہاں کی کیا مہیمہ خاص لگتی ہے یہاں پر آنے کے بعد میں کیا انوبورتی ہوتی ہے یہاں پر آکے ایک اندر سے ایک شانتی ملتی ہے آنٹرنگ من کو بہت زیادہ اور پانچ سو پچیس شیو لنگوں کو ہم لوگ جل چڑھاتے ہیں اس سے ہم لوگوں کو اندر سے ایک خوشی ملتی ہے کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیں گے پورا ساتھیہ بنا ہوا ہے یہاں پر آدمک شانتی کے لیے آدمک شانتی کے لیے لوگ پہنچتے ہیں بابا کے دھام میں ایسے آدھیاتمک شانتی کے لیے اور آدھیاتمک چنتن کے لیے پہنچتے ہیں ایسے آدھیاتمک درشن کرنے کے لیے یا ایسی جگہوں پر خاص کر جہاں پر بھکتی شدہ کا سہلاب امرتا ہو دیپاک گویل جائپور سے جڑ گئے ہیں دیپاک آپ کے پاس آنا چاہیں گے کیا کہری راجدھانی کی جنتہ اور آج کس طریقے سے شب بھکتوں کا تاتہ لگ رہا ہے شبالےوں میں دیکھیں ساون کا انچین سومبار ہے اس سے خاص ہی پردوش بھی ہے یعنی کہ ساون مہینے کا یہ انچین سومبار مانا جاتا ہے اور لمبی کتارے آر دیکھنے کو مل رہی ہے اور شہر کی سڑکوں پر جو پاوری ہیں بابا بھولے نات کے لیے نکل چکے ہیں گلسہ سے الگ الگ جگہوں سے شد جل لے کر اور بھولے نات کا یہاں پر ابھی شیخ کریں گے تارک بابا کی یہاں پر ہم تصویریں دکھانا چاہیں گے تارک شہر مہادے مندیر ہے سپسے پراتین مندیر ہے اور جو بھکت ہیں یہاں پر بھکتی کے اندر لین نجر آ رہے ہیں اس کے ساتھ ہی قریب کہہ سکتے ہیں آدھا کلومیٹر لمبی کتار بھکتوں کی یہاں پر لگی ہوئی ہے بھگوان شیوع کا ابھی شیخ کرنے کے لیے کیونکہ آج بھگوان شیوع کا بشیخ دن مانا جاتا ہے اور آپ یہ دیکھئے آج مندیر کو بھی سجائے گیا ہے کیونکہ آج انتنگ 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 سومبار ہے سامنہ کا اور انتنگ سومبار کو بھکت ہے جو بھگوان بولین اور اترابی شیخ کرنے کے لیے مندیروں میں پہنچ رہے ہیں دلکل دیپک سمجھا جا سکتا ہے اور جیسا آپ تصویر دکھا بھی رہے ہیں بڑی تعداد ہے یہ تصویریں اپنے آپ میں بڑی خاص ہیں آپ لوگ بھی درشن کر کے اپنے آپ کو دھنے کیجئے اور بہت بہت شکریہ الگ الگ تصویریں دکھانے کا ایمانشو آپ کا بھی بھوانی آپ کا بھی اور دیپک آپ کا